یا ایوہ الذین آمنوا اطیع اللہ و اطیع رسول و لا تبقلوا امانکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیما و علی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیما و علی ابراہیما انکا حمید مجید حدیث نمبر 468 عمر بن خطاب کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں میں نے حشام بن حکیم بن حضام کو سنا وہ سورہ فرقان کو پڑھ رہے تھے اس طریقے کے علاوہ جو میں پڑھتا تھا یا جو اللہ کے حسول نے مجھے پڑھایا تھا اور میں قریب تھا کہ میں جند بازی کروں پھر میں نے اس حلت دی یہاں تک کہ اس نے سلام بھی رہا اب جو حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا تو حشام بن حکیم بن حضام جو تھے وہ سورہ فرقان کو ایک ایسے طریقے کے ساتھ پڑھ رہی تھے جس طریقے سے اللہ کے حسول نے مجھے نہیں سکھایا یعنی وہ اس طریقے کے خلاف پڑھ رہے تھے جس طریقے سے مجھے اللہ کے حسول نے سکھایا تھا تو میرا مجھے تو اتنی غیرت آئی اتنا غصہ آیا میں نے سوچا اس کو ابھی پکھو نماز میں اور اس کو بتاؤں کہ تم غلط پڑھ رہے ہو پھر میں نے تھوڑی اسی اس کو محلت دی یہاں تک کہ جب اس نے سلام بھیڑھ لیا پھر میں نے اسے اس کی چادر کے ساتھ کھینچا محضرت عمر تو انتظار میں بیٹھے تھے یہ سلام پہرے تو میں بات کروں میں نے اس کو اس کی چادر کے ساتھ کھینچا اور اس کو محل اللہ کے رسول کے پاس لے گیا اور میں نے کہا یارسول اللہ میں نے سنا ہے یہ آدمی اس طرح قرآن کرتا ہے جو آپ نے مجھے نہیں سکھائی یعنی جو آپ نے مجھے قرآن سکھائی تھی یہ اس کے علاوہ ایک اور طریقے سے قرآن کر رہا ہے تو یارسول اللہ یہ تو غلط قرآن پڑھ رہا ہے آپ نے مجھے کہا اسے چھوڑ دو یعنی حضرت عمر نے تو اس کی چادر کے ساتھ اسے کھینچا ہوا ہے ابھی بھی پکڑا ہوا تھا پہلے سے چھوڑو دو اس کو آرام سے بات تو مجھے سن لینے دو آپ نے کہا چھوڑ دو پھر اسے کہا پڑو یعنی پھر آپ نے اس شخص کو حضرت ابو بکر حضرت چھوڑ دیا پھر اللہ کی رسول نے اسے کہا کہ بتاؤ تم کیسی پڑے ہو تاکہ آپ خود سن کے فیصلہ کر سکیں آپ نے اسے کہا تم پڑو اس نے کہا اس نے پڑا پر سعود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن اسی طرح اترا ہے پھر آپ نے مجھے کہا مجھے سے مراد کون ہے عمر بن خطاب انہیں کہا تم بھی پڑو میں نے بھی پڑا آپ نے فرمایا اسی طرح اترا ہے حضرت عمر نے اپنے طریقے سے پڑا اور یہی شام بن حکیم بن حضام نے اپنے طریقے سے پڑا لیکن سن لے اسے کہا اس طرح قرآن اترا ہے حضرت عمر سے بھی کہا اس طرح قرآن اترا ہے دونوں کو ہی صحیح کہا انزلت اسی طرح اترا ہے انل قرآن انزلالر ثبت احرفن بے شک یہ قرآن سات لہجوں پر اترا ہے تو تم پڑو جو تم کو میسر ہو تو قرآن جو ہے یہ سات لہجوں پر اترا ہے اگلی حدیث میں میں آپ کو ذرا پڑھا دوں تو پھر میں آپ کو تفصیل بتاتے ہوں حدیث نمبر چار سو ہنکتر عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے ایک لہجے پر پڑھایا تو میں ہمیشہ ان سے زیادہ کا مطالبہ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ سات لہجوں تک اس کی انتہا ہو گئی اصل بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید یہ قریش کے لہجے میں اترا ہے اور اللہ کی صول کو پتا تھا کہ میری عمت میں سے کئی لوگ انپڑھ ہیں کئی پڑھے لکھے ہیں وہ سارے ایک ہی لہجہ نہیں پڑھ سکیں گے تو میں حضرت جبریل سے مطالبہ کرتا رہا کہ مجھے کہ اجازت دی جائے کہ اس کو دوسرے لہجوں میں بھی پڑھا چاہے میرا خیال مطالبہ آپ کو بتا دوں اس سے مراد کیا ہے میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں دیکھیں ہم اردو بولتے ہیں کیا خیال ہے ہماری جو ایک پڑھا لکھا آدمی اردو بولتا ہے وہ اور ایک ہماری جو ماسی کام کرنے والی اردو بولتی ہے یہ دونوں ایک جیسی ہوتی فرق ہوتا ہے نا دونوں فرق ہوتا ہے دونوں میں ایک پڑھا لکھا آدمی بولتا ہے وہ بڑی فسی اردو بولتا ہے اور ایک ماسی ہماری کام کرنے والی اردو بول رہی ہوتی ہے اور ایک ہمارا پتھان اردو بول رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا پتھان جو ہے پتھان کہہ رہا ہوتا ہے اور وہ مذکر کو مونس وہ عورت گیا تھا اور وہ مرد گئی تھی کر رہا ہوتا ہے میں ایسے مذکر کو مونس بنا رہا ہوتا ہے مونس کو مذکر بنا رہا ہوتا ہے اسی طرح یہ سرائکی لوگ جو ہیں یہ بھی اردو بولتے ہیں اور یہ جو سندھی ہیں یہ بھی اردو بولتے ہیں اور ایک اردو دہلی والوں کی ہے ایک اردو لکھنو والوں کی ہے ایک اردو پڑھے لکھوں کی ہے ایک اردو کراچی کے بھئیوں کی ہے کیا خالی یہ ساری اردو ایک جیسی ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں فرق ہوتی ہیں ہوتی ساری اردو ہے نا یہ پتھانوں والی ہی بات میں آپ کو بتاؤ پتھان جو ہے وہ پتھان نہیں کہتا پتھان کہتا ہے اصل لے جائے کونسا ہے پتھان یہ اصل لے جائے لیکن وہ پتھان کہتا ہے تو یہ جو فرق آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں ایسا فرق ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے آپ پتھان کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ تم پتھان کو وہ پتھان نہیں کہے کہ وہ پتھان ہی کہے پتھان کہتا ہے اور وہ عارض گیا تھا یہ اسے نہیں سمجھ آتی کہ عارض گئی تھے تو یہ جو فرق ہے اردو میں بھی آپ دیکھیں ڈلی والوں کی اردو اور طرح کی ہے بڑی سادی لکھنو والوں کی اردو بڑی مشکل ہوتی ہے کراچی کے بھئیوں کی اردو دیکھیں اور لاہور کے پڑے لکھے لوگوں کی اردو دیکھیں اپنی ماسی کام کرنے والے کی اردو دیکھیں اور اپنی اردو دیکھیں ایک پروفیسر کی اردو دیکھیں دونوں مسارک ہوتا جو آپ کی ماسی کام کرنے والی ہے بیٹھ میں پنجابی کے لفظ بھی بولتی جائے گی ہوتا ہے نا ایسا ہی اسی طرح میں آپ کو بتاؤں ان ساریوں کو ہم کہیں گے اردوی کہ اردو کے علاوہ کچھ اور کہیں گے جو پتھان بول رہا ہے وہ جو پتھان والا بولتا ہے کیا خیال ہے اس کے ہم اردو ہی کہیں گے تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر یہ تھا میری امت میری امت ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کئی لوگ ہوں گے جنہیں اس طرح نہیں بولنا اور جس طرح قریش کے فرسی لوگ بولتے ہیں تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبریل جو ہے وہ قرآن لے کر آئے تو کہا کہ اللہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ مجھے مزید لحظوں کی بھی اجازت ہے ویسے قرآن جو ہے یہ قریش کے تقسالی لحظے میں نازل ہوا ہے اصل اس میں نازل ہوا ہے لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سات لہجوں کی اجازت دی اب یہ جو سات لہجیں ہیں یہ سارے کے سارے حدیث سے ثابت ہیں اور یہ متواتر ہیں متواتر سے کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک چلے رہا رہے ہیں مختلف قرآن کے ذریعے ان میں سے یہ جو اہم بہت سے مشہور کاری ہیں ورش ہیں قسائی ہیں حفظ ہیں حامزہ مدنی ہیں اور بہت یہ سات کراتیں جو ہیں یہ بہت مشہور ہیں ہمارے پاکستان میں جو قرآن پڑی جاتی ہے وہ قرآن حفظ ہے ان آسم حفظ کی قرآن پڑی جاتی ہے اور ان کے اصطاد کون سے ہے آسم کے ہیں پاکستان میں یہ قرآن پڑی جاتی ہے جبکہ سعودی عرب میں کوئی اور پڑی جاتی ہے اس میں مراکش میں کوئی اور پڑی جاتی ہے تو یہ جس جس علاقے کے لوگوں کو جون جون سی ان کے لہجے کے قریب ہوتی ہے وہ قرآن پر لیتے ہیں اور آج بھی یہ قرآنیں جو ہیں ثابت ہیں متواتر ہیں اور موجود ہیں اور موجود ہیں تو لہٰذا قرآن جو ہے وہ صرف ایک نہیں ہے ایک ماہت میں آپ کو اور بھی سمجھا دیتے ہوں اسی حوالے سے اگرچہ یہ موضوع بہت لمبا ہے میں نے آسان حفاظ میں مختصر آپ کو سمجھا ہے آپ دیکھیں آپ قرآن مجید جب دیکھتی ہیں تو آپ کہتے ہیں سعودی عرب کا قرآن اور ہے اور ہندوستان کا پاکستان کا قرآن اور ہے لکھاوے میں بھی فرق لگتا ہے نا آپ کو یہ وہی لہجے کا فرق ہوتا ہے وہی لہجے کا فرق ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ بھی اپنی جگہ کے اللہ کے رسول سے ثابت ہے ہمیں جو ہمارا جو قرآن ہوتا ہے پاکستان والا آپ کو بتا ہے جب سعودی عرب والے حاجیوں کو قرآن دیتے ہیں تو ہم ان سے پاکستان والا لیتے ہیں ہم سعودیرہ والا لے لیں تو ہمیں کئی جگہ سے وہ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا وہ یہ لہجے کا فرق ہے آپ سمجھ آئے تھے یہ لہجے کا فرق ہے اور یہ لہجے کا فرق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے متوتر ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب قرآن کو مصفحہ عثمانی تیار کر آیا تھا تو انہوں نے ایسا رسم الخط ایک اختیار کیا تھا جس میں یہ سارے ساتوں لہجے سما جائیں ساتوں لہجے سما جائیں اور وہ مصفحہ عثمانی متفق نسخہ تھا وہی ہمارے آج کے قرآنوں تمام قرآنوں کی بنیاد ہیں جو حضرت عثمان نے تیار کر آیا تھا اس لئے اس کو کہتے ہیں مصفحہ اس میں ساتوں لہجے اس رسم الخط کے اندر موجود ہیں بس میرا خیال ہے میں اس سے زیادہ نہیں آپ کو سمجھا سکتی اس سے زیادہ سمجھانے کے لئے مجھے نہ کوئی پانچ چھ دن کی کلاسز چاہیے بس آپ کے لئے اتنا ہی کافی ہے تو یہ جو لہجے ہیں میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہمارے پاکستان میں حفظ کی قرآن ہے حفظ ان آسم آسم انکلسٹاد آسم سے حفظ سروائز کرتے ہیں اور یہ قرآن ہمارے پاکستان میں مربوچ ہے عام طور پر لیکن دوسرے ممالک میں جیسا کہ میں نے بتایا مراکش میں اور قرآن مربوچ ہیں سعودی عرب میں اور قرآن مربوچ ہیں اب پاکستان میں تو لوگوں کا قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا انہیں ان قرآنوں کا فرق کہاں پہ آنا ہے لیکن ارب ممالک میں ان قرآنوں کا چونکہ وہ اہل زبال لوگ ہیں ان قرآنوں کا وہاں پہ وہ لوگ شوق بھی کرتے ہیں اتمان بھی کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کاری حمزہ مدنی جو میرے بیٹے ہیں سب سے چھوٹے جو بیتو لطیق کے مدیر ہیں یہ ان سات قرآنوں کے ماہر ہیں اور یہ تقریباً پندرہ سال ہو گئے ترامیہ آپ نے کوئی اٹھا کر پڑھاتے ہیں انہی سات لہجوں میں یہاں پر تو وہ آپ کو پڑھاتے ہیں قرآن حفظہ ناصر میں یہاں پر آپ کو وہ اس قرآن میں بڑھاتے ہیں لیکن یہ سات لہجوں کے ماہر ہیں ان کا تخصص ہے اس میں اسی لئے یہ کوئیت میں جا کے پڑھاتے ہیں اور امام فرق لہجوں میں پڑھاتے ہیں اور عرب لوگ پھر ان چیزوں کو بڑا پسند کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ٹھیک ہے ہمارے ہاں قلیت القرآن الكریم ہے جن میں یہ ساتھوں لہجیں سکھائے جاتے ہیں بس اتنی ہی بات میں کہا دوں گی ایک بات آپ کو اور کہہ دیتی ہوں ان سات لہجوں میں پہلے یہ سات لہجیں جو تھے حدیث کی کتابوں میں ضرور موجود تھے ان کے اصول و قوائد موجود تھے لیکن ہم نے اب اتنا کیا ہے کہ ان ساتوں لہجوں میں کاری حمزہ مدنی صاحب نے قرآن پورے ریکارڈ کرا دیا پورے ریکارڈ کرا دیا ہے اور وہ قرآن موجود ہیں بلکہ سات لہجوں کے علاوہ یہ ہے قرآن سباہ قرآن سباہ کے علاوہ قرآن اشرا بھی ہے دس قرآنیں اور پھر کچھ قرآنیں ایسی ہیں جو کہ میرا مطلب تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہیں اور وہ اشریم قرآنیں ہیں تو اشریم کاری حمزہ مدنی صاحب ایک پروجیکٹ پر تقریبا پندرہ سال سے کام کر رہے تھے اور اللہ کا شکر ہے اب ان کا جو بیس قرآنوں والا قرآن مجید تھا ریکارڈ میں ہے اب وہ مکمل ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام قلیت القرآن القرآن سے لیا ہے جس کے انچارج حبد الرحمان مدنی اور اس کے بعد ڈاکٹر حافظ حمزہ مدنی ہے علم کے لئے دعا ضرور کیجئے گا ایک ایسی چیز جو کہ حدیث میں موجود تھی اصول موجود تھے لیکن ریکارڈ میں آواز میں موجود نہیں تھے حمزہ مدنی صاحب نے اتنا کیا ہے ان تمام قرآنوں کو ریکارڈ کرا دیا ہے بیس قرآن تیار کر دیا ہے اب یہ قرآن چھپ رہے ہیں اب یہ قرآن مکمل ہو گئے ہیں اور یہ سارا پروجیکٹ جو ہے کوئیت کی حکومت کے ساتھ اس کتاب ان کے ساتھ پندرہ سالوں سے جاری تھا یہ جب جاتے تھے ارسال کوئیت کے لئے کوئیت میں جاتے تھے تو یہ کام کراتے رہتے تھے الحمدللہ اب یہ مکمل ہو گیا اب یہ چھپ کے انشاءاللہ مارکٹ میں آج جلدی آ جائے تھا اللہ نے چاہا دوں اچھا جی آگے چلتے ہیں حدیث نمبر چار سو چوہتر اب اسیہ سعید خدری سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنا آپ فرماتے تھے صبح کے بعد نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورج بلند نہ ہو جائے اور اثر کے بعد نماز نہیں ہوتی جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ اوقات جن میں نفل نماز پڑھنا منہ ہے تو فجر کے بعد آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی فجر کی نماز کے بعد اب آپ سورج تلو ہوئے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے بلکہ فجر کی جب ازان ہو جائے فجر کی ازان کے بعد صرف آپ فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں اور فجر کے دو فرض پڑھ سکتے ہیں اور آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج تلو نہ ہو جائے اور تلو ہو کے تھوڑا سا اونچا نہ ہو جائے اسی طرح آپ نے اثر کی نماز پڑھی اور اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سورج گروہ ہونے تک نفل نماز نہیں ادا کر سکتے ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی فرض جو چھوٹی ہوئی تھی وہ پڑھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے اثر پڑھ لی دیچہ آج کل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پونے چار بجے وقت ہو جاتا ہے آپ نے چار بجے جی اثر کی نماز پڑھ لی اور چار بجے اثر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو ساڑھے چار بجے یاد آیا کہ آج تو میری زہر کی نماز میں انہیں نہیں پڑھی تھی کاموں میں مجھے یاد ہی نہیں رہا تھا اسی وقت فرض نماز اثر زہر کی پڑھ لی حالانکہ یہ وہ وقت ہے جس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتے لیکن نفل نہیں پڑھی جا سکتے اگر فرض جو ہے اس کی قضاء دینی ہو تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بات اور یہ ہم نے پیچھے بھی بنا تھا آپ کی نماز اثری لیٹ ہو گئی اور اثر کی نماز اس حد تک لیٹ ہو گئی ہے کوئی ایسی وجہ بنی آپ قبول گیا تھا آپ سو رہے تھے آپ بزار گئے ہوئے تھے کسی ایسے برے طرح کام میں مشغول تھے ہوا یہ کہ اثر کی نماز جو ہے وہ سورج گروہ ہونے والا ہو گیا اور آپ نے اثر کی نماز ابھی تک پڑھی ہی نہیں سورج گروہ ہوگا ہوگ سات بجے اور پونے سات بجے آپ نماز پڑھنے لگی ہیں تو آپ ایسا کیجئے نماز شروع کرتی جو ایک رکت اگر آپ کو اس حال میں مل گئی کہ سورج ابھی گروہ نہیں ہوا تھا تو باقی تین رکھتے ہیں آپ پڑھ لیجئے آپ کی نماز ہو جائے گی حالانکہ وہ تین رکھتے ہیں اس حال میں آپ نے پڑھی کہ سورج گروہ ہونا شروع ہو گیا تھا سورج ایک نم سے نہیں گروہ ہوتا سورج پہلے اس کی ایک کنارہ گروہ ہوتا ہے پھر آستہ 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 پھورا سورج گروہ ہو جاتا ہے کچھ چار پانچ منٹ لگ جاتے ہیں اس کام میں تو اگر آپ کو ایک رکت اس حال میں مل گئی کہ آپ نے ابھی سورج گروہ ہونا شروع نہیں ہوا تھا سارے کا سارا ابھی جو تھا افق سے باہر تھا تو آپ کو ایک رکت مل گئی تو آپ تین رکھتے ہیں سورج گروہ ہوتے ہوتے کر سکتے ہیں لیکن اگر سورج گروہ ہونے کا آغاز ہو گیا پھر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ این سورج نکلتے وقت اور این سورج گروہ ہوتے وقت نماز پڑھنا سخت منع ہے کیونکہ اس وقت وہ لوگ این اس وقت وہ لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے سوالوں نے تین وقتوں سے سختی سے روکا ہے سورج نکلتے وقت سورج گروہ ہوتے وقت اور این زوال کے وقت جب سورج بالکل سر پر ہو ان تین وقتوں میں نماز پڑھنی جو ہے وہ منع ہے ہاں جی حدیث نمبر چار اناسی حدیث وانس ابن مالک انکالا کانا المعصن و ازا ازا ناکا حدیث وانس ابن نبی یب تدرونر مسواری اناس بن مالک کہتے ہیں کہ موزن جب ازاں دیتا تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ستونوں کی طرف جلدی جلدی جاتے ہیں یہاں تک کہ لوگ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے اور وہ اسی طرح دو رکتیں پڑھ رہے ہوتے مغرب سے قبل ہم نے پیچھے سنانا رواتبہ پڑھیں تھیں اب جو ہے مغرب سے قبل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے دو رکتیں نفل پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے رسول نکلتے اور وہ اسی طرح دو رکتیں ہیں مغرب سے قبل پڑھ رہے ہوتے اور ازان اور اقامت کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا تھا میں نے آپ کو بتایا ہے فجر کی نماز میں ازان اور اقامت میں تقریباً دیس پچیس منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے زہر اثر میں اور عشاء میں تقریباً پندرہ منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے مغرب میں ازان اور اقامت میں صرف پانچ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے تو اتنا تھوڑے وقفہ ہونے کے باوجود لوگ دو رکتیں پڑھ سکتے پیڑے ہوتے تھے اور میرا خیال ہے اس بات سے آپ کو خود ہی سمجھا جائے گی کہ یہ وہ وقف شخص پڑھ سکتا ہے جو وضو کر کے پہلے بیٹھا ہوا اور اگر کوئی شخص ازان سن کر وضو کرنے اٹھا ہے تو میرا خیال ہے وضو نہیں پانچ منٹ لگ جائیں گے وہ یہ دو نفل نہیں بڑھ سکے گا لیکن یہ دو نفل سنت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر چار سو اسی عبداللہ بن مغفل کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دو ازانوں کے درمیان دو ازان سے کیا مراد اقامت اور ازان ازان اور اکامت اکامت بھی ازان ہوتی ہے فرد صرف یہ ہے کہ اکامت میں قد اکامت السلام اور اکامت میں تمام جو ہوتے ہیں ایک ایک دفعہ ہوتے ہیں کلمات ایک ایک دفعہ ہوتے ہیں جبکہ ازان میں دو دو دفعہ ہوتے ہیں تو ازان اور اکامت کے درمیان نماز ہے آپ نے تیسری دفعہ فرمایا جس کے لئے چاہے یعنی فرض نہیں ہے سنت ہے استحداب ہے جو چاہے ازان اور اکامت کے درمیان دو نفل پڑھ سکتا ہے مستحب ہیں فرض نہیں ہیں حدیث نمبر چار سو بیاسی سہل بن نبی حسمہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا یہ اب نماز خوف کا ویان ہو رہا ہے نماز خوف کیسے ہوگی نماز خوف جو ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے جب این جنگ ہے دشمن سامنے کھڑا ہے اور لڑائی کا اندیشہ ہے ابھی تھوڑی دیر ملائی شروع ہو جائے گی نماز اس وقت بھی پڑھنی ہے نہ صرف پڑھنی ہے بلکہ باجمات پڑھنی ہے قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے نماز خوف پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز باجمات کرائیں گے آپ آگے کھڑے ہو جائیں گے نماز جو ہے فوجیوں کے دو گروپ بن جائیں گے ایک گروپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گا اور دوسرا گروپ دشمن کے سامنے ہوگا تاکہ دشمن اگر حملہ کرے تو وہ اس کو کور کر سکیں اور ایک گروپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھے گا اور جب آپ ایک رکت پہا لیں گے وہ گروپ پیچھے چلا جائے گا اور وہ گروپ جو کہ دشمن کے سامنے تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے خود بخود آ جائے گا اب وہ لوگ جا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے ایک رکت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیس پڑی ساتھ پڑی تھی وہ لوگ اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر دوسری رکت پڑیں گے اگر موقع ملے گا اور اگر نہ موقع ملا فرض کیا جنگ شروع ہو گئی تو پھر ایک رکت ہی چلے گی اور اگر انہیں موقع ملتا ہے وہ کھڑے ہیں وہ بیٹھے ہیں وہ لیٹے ہیں ان کی لیٹ کے ڈیوٹی ہے اسی طرح اپنی نماز پوری کریں جیسے ان کو موقع ملتا ہے اور وہ جو دوسرا گروپ ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچے آئے گا ایک رکت اللہ کے ساتھ پڑے گا اللہ کے رسول دو رکتہ بڑھائیں گے لیکن ایک گروپ ایک رکت پڑے گا دوسرا گروپ ایک رکت پڑے گا اب یہ گروپ یہ یا تو اپنی جگہ پر یہ اپنی رکت پوری کر لے یا اپنی جگہ پر پوری کر لے جیسے حالات بلکہ قرآن مجید میں ایک اور آیت بھی آتی ہے سورہ بکرہ میں اگر تم خوف میں ہو دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے تو دورتے دورتے نماز پڑھ لو فریجالن رجالن سے کیا مرادہ پیدل ہی اور رکبانن یا سواری پر جیسے ہوتا ہے نماز پڑھ لو اب آپ کہیں گے کہ پیچھے دشمن لگا ہے آدمی دورتا ہوا جا رہا تو نماز کیسے پڑھے گا بھئی نماز کیسے پڑھے گا اللہ اکبر دل میں آپ نے پڑھتا جائے گا کیا حال ہے کھڑے ہو گا رکو کرے گا وہاں پہ تو کھڑے ہوگا تو دشمن صرف پہ آ جائے گا جیسے پڑھی جاتی ہے جیسے حالات ہیں ویسے پڑھو سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو حالانکہ آپ نے پڑھا کہ سواری پر فرض نہیں پڑھا جا سکتا لیکن خوف کی نماز میں پیبل بھی جلتے ہو چلتے ہو بھی پڑھ سکتے ہو سواری پر بھی پڑھ سکتے ہو لیکن صحیح ذات مانا تم جب تم امن میں آ جاؤ دشمن کا خوف اب نہیں ہے تو پھر اللہ کو ایسے یاد کرنا ہے جیسے اللہ نے سکھایا ہے لہذا خوف کی نماز جو ہے پڑھنی ضرور ہے اور جیسے ہو سکے ویسے پڑھنی ہے کھڑے بیٹھے لیٹھے جیسے بڑھ ہو سکتی ہے پڑھنی لیکن پڑھنی وقت تر ہے اور باجمات کی بھی کوشش کرنی ہے باجمات نماز کی جیسے میں نے آپ کو بتا سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ سکھایا ہے تو یہاں پہ نماز خوف کی پر بھی ایک دو طریقے آپ کو بتایا جائیں گے اور میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہی جو نماز خوف کا طریقہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ پتا ہے کیا فرمایا نماز مسلمانوں پر وقت پر فرض ہے میدانے جنگ میں بھی فرض ہے وقت پر باجمات فرض کیا فعل ہے ہم لوگ ہمیں احساس ہے نماز کی فرضیت کا اس کے باجمات ہونے کا اس کے وقت پر پڑھنے کا جنگ میں دشمن کا خوف ہے موت کا ڈر ہے دشمن عملہ کرتے گا لیکن نماز وقت پر پڑھنی ہے اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہہ دیتے چلو جی دشمن تمہارے پیچھے لگا ہے نماز نام پڑھو بعد میں پڑھ لینا لیکن اللہ نے قرآنی مجید میں آیت اتار دی وَاِنْ خَسْتَمْ فَرِجَالَنْ اَوْرُقْبَرْ پر نماز پڑھنی ہے نماز کی چھوٹی نہیں ہے کیا خیال ہے ان لوگوں کا سمجھ آئے گی جو چھوٹی سی بات پر نماز کی چھوٹی کر لیتے ہیں ان لوگوں کو پتا چلے گا اتنی بات پر چھوٹی کر لیتے ہیں ہائے ہائے رات چھوٹی ہے بیچارے کو نا جدا ہو سویا ہوگا ہے بچہ اے بھی آپ یہ بچے کے ساتھ ہم دردی نہیں کر رہی ہیں آپ بچے کے ساتھ دشمنی کر رہی ہیں رات چھوٹی تھی میرے اللہ کو نہیں بتا تھا رات چھوٹی ہے یا ماں کو آج کل بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ہائے میرے بچے کے آج کل پیپ پر ہے روزہ نہ رکھے بچارہ یاد رکھئے دوزہ کی گرمی اس گرمی سے زیادہ سخت اللہ نے اجازت نہیں دی روزہ چھوٹنے کی کسی بھی وجہ سے ہاں اگر آپ بیمار ہوں یا سفر پر ہوں پھر اجازت ہے پیپ پر کی وجہ سے روزہ چھوٹنے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح بعض وقت یہ مزدور ہوتے ہیں جی مزدوری بڑی سخت ہے دوپ میں مستری اور مزدور کی بڑی مکان بنا رہے ہیں کڑاکے کی دوپ میں انہوں نے کام کرنا ہے روزہ چھوٹنے کی اجازت نہیں ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ لوگ اپنی ڈیوٹی کے اوقات ان دنوں میں کم کر لیا روزہ چھوٹنے کی اجازت نہیں ہے تو شریعت نے کچھ پابنیاں رکھی ہیں اور ان پابنیاں کا ہم نے اعترام کرنا ہے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے خواہ دشمن موت سامنے ہے دشمن سامنے ہے باجمات پڑھنی ہے وقت پر پڑھنی ہے نماز مومنوں پر وقت پر فرض ہے ہاں جی خواتین جو ہیں اپنے بچوں کو نماز وقت پر پڑھائیں گی بلو پہاؤگے پہائیں گے انشاءاللہ پڑھائیں گے ٹھیک ہے یہ بچوں پر اس طرح کے ترسنک آیا کریں ہائے ہے بچارہ بھی سویا ہے اس کے نین نا خراب کریں ہائے ہے بچارے کے آج پیپ پر ہے اتنا تو کمزور ہے ارے بھئی بالی ہو گیا اس کے بعد کمزوریاں نہ دیکھیں بالی ہونے سے پہلے دیکھ لیں ایک بچہ کمزور ہے بالی نہیں ابھی ہوا چلے اب آپ دیکھ لیں جی بچہ کمزور ہے خیر ہے کوئی بات میں ابھی فرض نہیں ہوا فرض ہو گیا پھر اس کے ساتھ ہمدردی یہی ہے یہ روزرک اللہ اسی میں ہی خیر کر جائیں چلیے جی چار سو بیاسی سحر بن ابھی حسمہ کی حدیث ہے کہ امام قبلے کی جانب کھڑا ہوگا اور لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوگی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے ہوگی ان کے چہرے دشمن کی طرف ہوں گے تو امام لوگوں کو ایک رکعت پڑھائے گا پھر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ اپنے نفسوں کے لیے ایک رکعت خود پڑیں گے اور وہ دو سجدے کریں گے اپنی ہی جگوں پر پھر یہ لوگ ادھر سے لے جائیں گے اپنے مقام کی طرف سے لے جائیں گے اور امام ان کو ایک رکعت پڑھائے گا تو امام کی تو دو رکعتیں ہوں گی پھر یہ لوگ رکعت پڑیں گے اور دو سجدے کریں گے اب یہاں پر ایک اور طریقہ بتایا گیا ہے نماز کا پہلا طریقہ قرآن مجید کا جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ کیا تھا امام جو اس کے پیچھے ایک گروپ ایک نماز ایک رکعت پڑے گا اور اپنی جگہ پہ چلے گا اور دوسرا گروپ ادھر آ جائے گا اور وہ نماز پڑے گا ان کو جیسے موقع ملتا ہے وہ اپنی نماز پڑھیں دو رکعتیں پوری کر لیں نہیں دو رکعتیں پوری کرنے کا موقع ملتا فارل لڑائی شروع ہو گئی ہے ایک رکعتیں کھا ٹھیک ہے اور اگر انہیں لیٹے بیٹھے اٹھے کسی طرح بھی موقع ملتا ہے وہ اپنی دو رکعتیں پوری کر لیں ایک رکعت کے بعد امام کھڑا ہو گیا دوسری رکعت میں وہ قرار کر رہا ہے وہ لمبی قرار کرے گا یہ لوگ اپنی جگہ پر خود کریں گے اگلی دوسری رکعت پڑھیں گے رکوع کریں گے سجدہ کریں گے تشہود پڑھیں گے تشہود پڑھ کے اسلام پھیر کے تو چلے دائیں گے امام ابھی دوسری رکعت کی قرار لمبی کر رہا ہے انہوں نے دو رکعتیں پڑھ لیں اپنی دوسری رکعت اپنی پڑھڑی پہلی رکعت تو امام کے ساتھ پڑھی دوسری رکعت اپنی پڑھڑی چلے گا دوسرا گروپ آ جائے گا دوسرا رکعت گروپ آ کے امام کے ساتھ شامل ہوگا امام کے ساتھ شامل ہو کے رکعت امام کے ساتھ کرے گا سجدہ امام کے ساتھ کرے گا اور اس کے بعد امام تشہ خود میں بیٹھا ہوگا یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہو کے اپنی دوسری رکعت خود پڑھیں گے اور امام اتنی در تشہد میں بیٹھا رہے گا کہ یہ لوگ دوسری رکعت کے تشہد میں اس کے ساتھ مل جائیں یہ لوگ سلام امام کے ساتھ پھیریں گے یعنی امام کی تو دو رکھتے ہوئیں لیکن یہ جو پیچھے دو گروپ تھے ایک رکعت ان کے امام کے ساتھ ہوئی اور ایک رکعت انہوں نے خود پڑھی جبکہ امام ابھی دوسری رکعت کی قرارت کا ساتھ تھا اور دوسرا گروپ جو ہے وہ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوگا امام تشہد میں لمبی تشہد میں بیٹھے گا اور یہ لوگ کھڑے ہوگے اپنی ایک رکعت خود پڑھیں گے امام کے ساتھ پڑھیں گے ایک خود پڑھیں گے اور تشہد میں امام کے ساتھ مل کے سلام امام کے ساتھ پھیریں گے ایک یہ ہو گیا طریقہ نماز خوف کا حدیث نمبر چار سو چورہ سی ایک اور طریقہ میں آپ کو خود بتا دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا کہ امام چار رکھتے پڑا تھے امام چار رکھتے پڑھا تھے اور ایک گروپ دو رکھتے امام کے ساتھ پڑھے اور سلام پھیر کر چلا جائے دوسرا گروپ آ جائے وہ امام کے ساتھ باقی دو رکھتے پڑھے اور تشہد سلام کے ساتھ پھیر لے امام کے ساتھ پھیر لے یہ بھی ایک طریقہ ہے نماز خوف کا سمجھا گیا امام نے چار رکھتے پڑھ لی یہ آپ کو جلدی سمجھا گیا دو رکھتے پڑھ کے ایک گروپ چلے گیا دورت نے دوسرے گروپ نے آن کے ساتھ پڑھنی امان کی چار ہو گئے لوگوں کی دو دو ہو گئے تو یہ نمازِ خوف جو ہے کہاں پڑھنی ہے این مدانِ جنگ میں تلواروں کے سائے تلے اور پڑھنی بھی وقت پر ٹھیک ہے تو اسی سے یہ اندازہ لگائیے کہ عام حالات میں ہمیں نماز کی کس حد تک پابندی کرنی چاہیے آج پکا وعدہ کرے اللہ نماز وقت پر پڑھو یہ رمضان کا پہلا دن پکا وعدہ اللہ رمضان نماز وقت پر پڑھو گی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نماز وقت پر پڑھو گی انشاءاللہ 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 حدیث نمبر چار سو چورا سی جو حدیث ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ ذات و رقع میں تھے یہ غزوہ ذات و رقع جو ہے رقع کا مطلب ہوتا ہے پٹیا یہ جو کپڑا ہم پھار لیتے ہیں پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے سر لیتے ہیں رقع اس کو کہتے ہیں اور اس کا نام غزوہ ذات و رقع کیوں رکھا گیا صحابہ بچاری ٹیبل چل رہے تھے صحابہ کے پاس نہ سواریاں ہوتی تھیں نہ کھانے کو ہوتا تھے آپ کو میں بتاؤں میں جب یہ باقیات سارے پڑھتی ہیں تو مجھے یقین نہیں آدھا کہ صحابہ یہ کام سارے کیسے کرتے تھے بار بار پڑھتی ہوں تو سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری باتیں سچی ہیں ہمیں ہی عجیب لگتی ہیں لیکن صحابہ یہ ایسا کرتے تھے صحابہ غزوہ طبوخ ہے صرف روز کی ایک خجور ملتی ہے پیدل چلتے ہیں سواری ہے اٹھارہ بندوں کے پاس ایک سواری ہے پیدل چلنا ہے کڑکتی دو نہ کھانے کھانے کو تو میں نے آپ کو بتا دیا پینے کو تو عربوں کے پاس پانی ایسا ہی نہیں ہوتا تھا کل آپ نے واقعہ پڑھا تھا اس عورت کا جس نے بتایا تھا کہ چوبیس گھنٹوں کے فاصلے پر پانی ملے تھا نہ پینے کو نہ کھانے کو نہ سواری غزوہ ذات رکھا کہ میں بات آپ سے کر رہی تھی اس کو غزوہ ذات رکھا اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ بشارے پیدل چل لے پیدل چلتے رہے پاؤں زخمی ہو گئے جوتیاں ٹوٹ گئیں پاؤں زخمی ہو گئے پاؤں میں آبلے پڑ گئے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پاؤں پر اپنے کپڑے پھاڑ کے پٹیاں لپیٹھ لیں یہ حد ہو گئی انگوٹھوں سے ناخن گر پڑے انگوٹھوں سے ناخن گر پڑے پیدل چلتے چل چلتے یہ حشر ہو گیا صحابہ کا اور اسی لیے اس کا نام ہے پٹیوں والا کا سفا وہ کپڑے پھاڑتے تھے کپڑوں کی پٹیاں باناتے تھے پٹیاں کیا بنانی تھی پٹی تو ہمارے ہاں بڑی پروپر چیز ہوتی ہے پنجابی میں جس کو ہم لی رہے کہتے ہیں وہ اس کا صحیح مفہوم ادا کرتا ہے کیونکہ پٹی تو بڑی پروپر چیز ہوتی ہے لی رہے اپنے پاؤں پر پیٹھتے اور حد یہ تھی کہ پاؤں کے ناخن گر پڑے تھے جخنی ہونے کی وجہ ان حالتوں میں صحابہ نے یہ سارے کام کیے ہیں آج ہمیں اسی بھی ملے ہوئے ہیں پینے کھانے کو بھی ہے پینے کو بھی ہے اور ہمارے سستی کی حد کیا ہے ہم آنے کو تیار نہیں ہوتے ہم اللہ کے دین کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے کیا حال ہے دورہ صدا ہوگی دورہ گنا ہوگا کی نہیں کہ اتنی اصائشوں کے باوجود بھی اللہ کے دین سیکھنے کے لئے بھی نہیں ہوتے ہاں تو ہم اللہ کے رسول کے ساتھ غزوہ ذات و رقع میں تھے جب ہم ایک سایہ دا درخت کے پاس آئے تو ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیا صحابہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے آپ بات کرتے تو کہتے میرے ہمارے ماں باپ پر قربان آپ کے حسول کا پانی زمین پر نہ گرتا صحابہ کے ہتھوں پر گرتا یا کسی برطن میں حضرت بلالی کٹھا کر لیتے اور صحابہ اس میں سے لے کے سارے جسم پر تبروں کے لئے مل لیتے اللہ کے رسول اشارہ کرتے صحابہ جان دینے کو تیار ہوتے اب یہ ہے کہ کسی جگہ پر کچھ سایہ دار درخت ہوتا اور عرب میں سایہ نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں درخت نہیں ہوتے اور جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں سایہ نہیں ہوتا عرب میں آپ کو جاڑیاں ملیں گے آپ قبیر سفر کر کے دیکھیں جن کے پتے بھی خوشک گاز کی طرح ہوتے ہیں ہماری طرح سبز پتے عرب میں نہیں ہوتے تو انہیں راستے میں کہیں اگر کہیں پڑاؤ ڈالتے تو کوئی سایہ دار درخت ملتا تو اس کو اللہ کی رسول کے لئے چھوڑ دیتے کہ اللہ کی رسول اس کے نیچے ارام فرمائے لے ہم دوب میں ہی ٹھیک ہیں اور آمدر پہ صحابہ پھر کیا کرتے اپنی چادریں جو ہوتی تھی وہ اوپر تان لیتے اور اس کے چادر کے سائے میں آ جاتے کیا خیال ہے آپ کا کڑکتی دوب ہو ایک کپڑے کا سائے ہو تو کتنا سائے ہوگا آپ کی اتنی موٹی چھت ہے تو تب بھی آپ کو ایسی کی ضرورت ہے تو صحابہ بچارے ایسے ہی گزارے کرتے تھے اتنی ہی گرمیاں برداشت کرتے تھے بہرحال ہم ایک سائے دار درخت کے پاس آئے ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیا مشرقین میں تبھی آیا اور اللہ کے رسول کی تلوار جو تھی درخت کے ساتھ لٹکی ہول تھی اس نے وہ تلوار اتاری اور اسے سونٹ دیا اسے سونٹ لیا اور کہا میرے سے ڈرتے ہو اس سیچویشن سمجھ آ رہی ہے اللہ کے رسول سائے کے پہلے برس کے نیچے ارام فرما رہے ہیں آپ کی جو تلوار ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے ایک مشرق آتا ہے سونٹ آئیٹو بڑا اچھا موقع ہے ابھی انہیں ختم کر دیتا ہوں تلوار بھی پاس ہے تلوار پکڑ کے سونٹ لیتا ہے اتنی در میں اللہ کے رسول کی جاپ کھل جاتی ہے اور کہتا ہے ہاں میرے سے ڈرتے ہو تلوار تو میرے ہاتھ میں ہے میرے سے ڈرتے ہو اللہ کے رسول نے کہا آپ کو تن نہیں ڈرتا میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں میں کسی رہے سے نہیں ڈرتا اس شخص مشرق نے کہا اچھا پھر بچاؤ تمہیں میرے سے کون روح بچائے گا اب تو اس وقت تلوار میرے ہاتھ میں ہے تمہیں کون میرے سے بچائے گا آپ نے کہا اللہ بچائے گا اتنا یقین ہونا چاہیے بندے کو اتنا توقع ہونا چاہیے اللہ بچائے گا اب ہوا کیا کہ اللہ کی رسول نے اللہ جب کہا وہ شخص روگ میں آگیا تھر تھر کامپ نے لگ پڑا تلوار ہاتھ سے گر گیا اب اللہ کی رسول نے تلوار پکڑ لیا اور پوچھا بتاؤ تمہیں مجھ سے پڑھ رہا اور ساتھ ہی اللہ کی رسول نے کہا اللہ کی رسول میں ساتھ ہی صاحبا کو بھی عواج دیدی اب دیکھیں جی صاحباب بھی آگئی ہیں وہ بچارہ ماں تھر تھر کامپ رہا ہے اللہ کی رسول کے ہاتھ میں تلوار ہے تلوار ہے یا نہیں بھی ہے اور صحابہ بھی سارے کٹھے ہوئے ہیں آپ کے ایک آواز دینے پر صحابہ نے اسے دمکایا دیکھا نا یہ ہوتی ہے اللہ کی مطلب وہ اکیلہ آیا اس نے سوچا اللہ کے سول اکیلے ہیں تلوار بھی ہے میں ابھی کام ختم کر دیتا ہوں یہاں پہ آیا اب صرف اللہ کے سول نہیں بلکہ صحابہ بھی آ گئے ہیں اور نماز قائم کر دی گئی تو آپ نے لوگوں کو دو رکھتے پڑھائیں پھر وہ دونوں پیچھے ہٹ گئے اور دوسری جماعت نے بھی دو رکھتے پڑھیں دیکھا نا یہاں پہ اب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکھتے پڑھائیں ہیں چار رکھتے پہلے آپ نے دو رکھتے پڑھائیں اور صحابہ پیچھے ہٹ گئے پھر ایک جماعت آئی دو رکھتے پڑھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چار رکھتے تھیں اور قوم کے لئے دو رکھتے تھے لوگوں نے دو دو رکھتے پڑی اب یہ جو آپ واقعہ پڑھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دی ایک موجودہ تھی آپ نے اللہ اس طرح کر کے کہا کہ وہ تھر تھر کام میں لگ پڑا تلوار ہاتھ سے گر گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا ہاں بیاب بتو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا آپ اپنی ذات کے لئے بدلہ نہیں لیتے تھے آپ پر سترہ دفعہ قاتلہ نہ حملہ ہو گئے جس میں آپ کو قتل کرنے کی کوشش ہی گئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لئے بدلہ نہیں لیتے تھے ہاں بھئی آپ ہی ہے جو کہ اس بات کو سمجھے کیا خیال ہے آپ معاف کر سکتی ہیں کوئی شخص آپ کو قتل کرنے کے لئے آگیا ہے اور آپ اسے معاف کر دیں بولو ہم سے تو اتنا معاف نہیں ہوتا کہ کسی کی کچھ بات معاف کرنے فلاں نے مجھے یہ کہا تھا میری بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول پر سترہ دفعہ قاتلہ نہ حملہ ہوا اس شخص کے حملے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے بدلہ نہیں لیا اور ہم ایک ایک لفظ کا بدلہ لیتے ہیں کہتے ہیں میں ساری عمر میں مجھے تمہاری بات یاد نہیں نہیں بولے گی قیامت تک تمہاری بات قبر تک تمہاری بات یاد رکھوں گی یہ شیطان کے کام ہے یہ شیطان کے کام ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتیوں کے کام نہیں ہے یاد رکھیں میری بات یاد رہے گی پہلے بتائیں سمجھ آئی ہے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ کے رسول نے سترہ دفعہ قاتلہ نہ حملہ ہوا ہے بدلہ نہیں لیا ہاں جب اللہ تعالیٰ کے حدود توڑی جاتی تھیں پھر اللہ کے رسول سزا دیتے تھے لیکن وہ اللہ کے دین کے لئے اپنی ذات کے لئے نہیں ہمیں غصہ جڑ جاتا ہے فلان نے مجھے گالیاں دی فلان نے مجھے برا بلا کہا فلان نے میری پرواہ نہیں کی فلان نے یوں کیا اور بلا نے یوں کیا ہوتا ہے نا ایسا کیا سمجھ آئی ہے ایسی بات باہ نہیں کرنی ہمارے نبی نہیں پرواہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے یہ کام آسان نہیں ہے مجھے بتا ہے یہ کام مشکل ہے لیکن اللہ اگر آسان کر دے تو بہت آسان ہے کوشش انہیں کرنے ہیں اب ہم پڑھ رہے ہیں کتاب الجمعہ حدیث نمبر چار سے پچاسی عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے کوئی ایک جمعہ کے لئے آئے تو اسے غسل کر لینا چاہیے جمعہ والے دن غسل کرنا مسنون ہے مستحب ہے اسے چاہیے وہ مسواد کرے میسر ہو تو خوشبو بھی لگائے ساکھ سفرے کپڑے پہنے اور مسجد میں آئے حدیث نمبر چار سو اٹھاسی حدیث آئیشہ تزوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکالت کانا ناسو یتا یم تابون یوم الجمعات میں منازلی ہیں حضرت آئیشہ جرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں فرماتی ہیں کہ لوگ جمعہ والے دن باری باری دور دراز علاقوں سے گرد و غبار میں اٹے ہوئے پسینہ پسینہ میں شرابور آیا کرتے تھے مدینہ کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ مسجد نبی میں جمعہ پڑھنے کے لئے اکٹھے ہوتے تھے تو وہ پسینہ میں شرابور اور گرد و غبار میں آتے اور انہیں گرد و غبار کے ساتھ پسینہ بھی مل جاتا دیکھیں نا پہلے ہی گرد و غبار میں اٹھوئے ہیں اور اوپر سے پسینہ بھی آ جاتا کیونکہ گرمی مرب کی گرمی مشہور ہے تو ان میں سے پھر بو آنے لگ جاتے ہیں اب دو چیزیں مل جاتی ہیں ایک پسینہ اور ایک گرد و غبار ان سے بو آنے لگ پڑتی اللہ کے رسول کے پاس ایک انسان آیا ان میں سے اور اللہ کے رسول میرے گرمے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتنا اچھا ہوتا اگر تم اپنے اس دن کے لئے غسل کر لیتے ہیں تو لہذا کیا پتا چلا کہ جمعہ والا دن غسل فرص نہیں ہے سنت ہے مستحب ہے انسان صاف ستھ رہو کے اللہ کے گرمے جائے یہ بڑی پسندیدہ بات ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جمعہ والا دن غسل نہیں کیا تو گناہ ہوگا گناہ نہیں یہ بات نہیں حدیث نمبر چار سو بن ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے سات دنوں میں سے ایک دن ضرور غسل کرے اب ہمارا دین میں یہ بھی سکھاتا ہے سات دنوں میں سے ایک دن ضرور غسل کرے جس میں اپنے سر کو بھی لوئے اور اپنے جسم کو بھی دھوئے ٹھیک اچھ یہ اس کی روحانی صحت کے لئے بھی ضروری ہے اور جسمانی صحت کے لئے بھی ضروری ہے چار سو حدیث نمبر چار سو تیران نمہ حدیث ابھی حریرہ تا ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ والے دن جنابت کا غسل کرے پھر وہ جمعہ کے لئے جائے تو گویا کہ اس نے ایک قربانی ایک اونٹ کی قربانی کی اور جو دوسری گڑی میں جائے تو اس نے ایک گائے کی قربانی کی اور جو تیسری گڑی میں جائے تو گویا کہ اس نے ایک مینڈا زبا کیا اور جس نے جو کوئی چوتھی گڑی میں گیا تو اس نے گویا کہ ایک مرگی زبا کی اور جو پانچمیں گڑی میں گیا تو گویا کہ اس نے ایک انڈے کی قربانی دی اور جب امام نکل آتا ہے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں وہ خطبہ سننے لگ جاتے ہیں اس حدیث میں آپ کو کیا بتایا گیا کہ جو شخص جو ہے جمعہ ورہ دن غسل کرتا ہے غسل کر لے اور پھر وہ ایسا کرے کہ وہ غسل کر کے جمعہ کے لیے چلا گیا جمعہ کی اس نے تیاری کی جمعہ کے لیے چلا گیا جلدی چلا گیا آپ کو بتا ہے جمعہ کا وقت این زوال کے وقت ہوتا ہے جمعہ والے دن زہر کی نماز لیٹ نہیں ہوتے زہر کا وقت اس دن بھی وہی ہوتا ہے ہم نے پڑا ہے کہ زہر کی نماز کا وقت کیا ہوتا ہے جب سورج جل جائیں تو سورج جلنے سے تھوڑے پہلے ہی جمعہ ہوگا این زوال والے دن این زوال کے وقت جمعہ زوال کا وقت نہیں ہوتا ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ جو شخص زوال کے وقت سے پہلے آ گیا پہلے آ گیا تو اس نے گویا کہ ایک اونٹ زبا کیا پہلی گھڑی میں آیا آپ یوں سمجھ لیجئے وہ تقریباً کوئی دس گیارہ بجے آ گیا مسجد میں تو اسے اتنا ثواب ہوتا ہے جیسے اس نے ایک اونٹ زبا کیا جو اس کے بعد دوسری گھڑی میں آیا اسے اتنا ثواب ہوتا ہے جیسے اس نے گائے زبا کی اونٹ کے اندر دس قربانیوں کا ثواب ہوتا ہے دس بکروں کا دس حصے ڈالے جا سکتے ہیں گائے کے اندر آٹھ سات حصے ڈالے جا سکتے ہیں تو جو پہلی گھڑی میں آیا اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے جو دوسری گھڑی میں آیا اسے گائے کی قربانی کا ثواب ہوگا اور جو تیسری گھڑی میں آیا تو اس کو اتنا ثواب ہے جیسا کہ اس نے ایک مینڈہ زبا کر لیا سینگوں والا اور جو چوتھی گھڑی میں آیا تو گویا کہ اس نے ایک گائے زبا کی اور جو پانچمی گھڑی میں آیا تو گویا کہ اس نے ایک اندے کی قربانی دی دیکھ لیجئے یہ جتنی جتنی دیر سے آپ آتے جاتے ہیں اتنی اتنا آپ کا ثواب کم ہوتا جلا جاتا ہے اور آخری حد کیا ہے کہ جب امام جو ہے وہ نکل آئے اور خطبہ شروع ہو جائے تو اس وقت کوئی ثواب نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت پر ہوتے اپنا ریجسٹر بند کر دیتے ہیں وہی ریجسٹر جس میں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے کون آیا تھا پھر کون آیا تھا پھر کون آیا تھا پھر کون آیا تھا سب سے پہلے نہیں بلکہ سب سے جلدی کون آیا تھا اور پھر جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے اور امام خطبہ دینے کے لئے نکل آتا ہے تو فرشتے اپنا ریجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خود خطبہ شننا شروع کر دیتے ہیں لہٰذا اس وقت کوئی ثواب نہیں اس وقت صرف آپ کا جمعہ آدھا ہوتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں خطبہ بھی ہو جاتا ہے خطبہ بھی آدھا ہو جاتا ہے تب بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب تک دو فرس زہر کے نئے پڑے جاتے ہیں تب تک آپ تے رہتے ہیں حالانکہ میں آپ کو بتاؤں جب آپ خطبہ کی ابتداء میں لی آتے ہیں تب بھی فرشتہوں نے اپنا ریجسٹر بند کر دیا ہوتا ہے سواب بھی صرف آپ کا فرض عدا ہو رہا ہوتا ہے تو یہ سوچ لیں کہ ہم جمعہ سے کتنا سواب حاصل کرو اصل میں جمعہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے تاکہ ہفتے میں ایک دن لوگوں کو اللہ سے ڈرائیا جائے ان کو اللہ کی باتیں بتائی جائیں اللہ کی حکمات بتائی جائیں اور اگر کوئی یہ باتیں سننے کوئی تیار نہ ہو تو نقصان وہ کس کا کر رہا ہے اپنا اور اگر وہ جلدی آتا ہے اتمام کے ساتھ آتا ہے تو اس کو ایک اونٹ کر دیں ایک گائے کا سواب ہے ایک مہندے کا سواب ہے ایک مرگی کی قربانی کا سواب ہے کوشش کریں آپ بچوں کو گروں سے جلدی نکلیں بچوں کو ایک عادت دالیں ایک طریقہ بنائیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جمعہ والے دن بھی چھٹی جا کے ہوگی ایک بچے یا اس بارہ بجے ہوگی بارہ بجے بھی چھٹی ہو تو انسان یہ غسل کرنا اور یہ سارے کام کر کے بعض وقت وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو بہرحال یہ حالات تو آپ کے سامنے ہیں اس کے باوجود کوشش کیجئے کہ جتنی جلدی جمعہ کی نماز کے لئے لوگ آ سکیں اتنی جلدی آئیں تاکہ یہ اونٹ کی قربانی گائے کی قربانی اور مہنے کی قربانی کا سواب لے سکیں ٹھیک ہے ہاں جی حدیث نمبر چار سو چورانوے ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے ساتھی کو جمعہ کے دن کہتا ہے خاموش ہو اور امام خطبہ دے رہا ہو تو تو نے لغو بات کی اب جمعہ ہو رہا ہے دو لوگ باتیں کر رہے ہیں ایک شخص انہیں اٹھ کے کہتا ہے چپ چپ کرو یہ لغو بات کیونکہ جب دو بندے کہیں گے نا چپ کرو تو شہر تو شروع ہو جائے اور اگر لوگ زیادہ بیٹھیں ہیں چار لوگ کہنے ہیں چپ کرو تو ان چپ کرانے والوں کا شہر باتیں کرنے والوں سے زیادہ ہو جائے تو چپ کرانا ہے چپ کرانے کا کیا طریقہ ہے مو سے ہی شارہ کریں یوں کسی کا کندرہ ہلا دیں ٹھیک ہے نا مو سے کر دیں زبان سے نہیں کہنا زبان سے جب آپ کہیں گے تو یہ گناہ کی بات لغو بات ہے ہمارے ان محفلوں میں بھی دیکھیں ہمارا بیرہ حدیث ہو رہا ہے یہاں پہ کوئی باتیں کر رہا ہے اس کو روکنا ہے اسے ضرور روکیں زبان سے نہیں اس کا کندہ ہلا دیں اس کو اشارہ کرنے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ نے زبان سے کہا تو اس کا بھی جو ہے شور ہو گا حدیث نمبر چار سو پچار نمے ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہ کے دن کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جو اگر کسی مسلمان کو مل جائے اور وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے کوئی دعا کرے اللہ اس سے وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں یعنی جمعے میں جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اگر کوئی مسلمان آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور وہ اللہ سے دعا مانگے نماز کے اندر ہی میں نے آپ کو پہلے بتایا نماز کے اندر دعا کہ بہت سے واقعے ہوتے ہیں وہ نماز کے اندر ہی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ اسے وہی اس کی دعا پوری کر دیتے ہیں وہی جیز دے دیتے ہیں جو وہ مانگتا ہے اور آپ نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ کہ وہ گھڑی تھوڑی سی ہوتی ہے یوں کر کے اشارہ کیا کہ وہ تھوڑا سا وقت اب یہ کون سا وقت ہوتا ہے اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے باز کا کہنا یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے یہ جمعہ والے دن جب امام جو ہے وہ بیٹھتا ہے دوسرے خطبے کے لئے بیٹھتا ہے آپ کو پتہ جمعہ میں دو خطبے ہوتے ہیں پہلا خطبہ امام کھڑا ہوکے دیتا ہے اور دوسرے خطبے کے لئے تھوڑی در بیٹھتا ہے پھر کھڑا ہوکے دوسرے خطبہ دیتا ہے باز کا خیال ہے کہ اس وقت باز کا خیال یہ ہے کہ یہ جب زہر کی دو فرض بڑھنے کے لئے امام جو ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے امام وہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے درمیان چند لہمیں ہوتے ہیں باز علماء کا خیال ہے کہ یہ وہ وقت ہے اور اس وقت دعا کرنی چاہیے اللہ خاص جو بندہ دعا کرے وہی پوری کر دیتا ہے باز کا خیال یہ ہے کہ جمعہ والے دن اثر سے مغرب کے درمیان یہ گڑی ہوتی ہے اور یہ مغرب کے نسبتاً زیادہ قریب ہوتی ہے اثر سے لے کے مغرب کے درمیان لیکن مغرب سے زیادہ قریب ہوتی ہے اثر سے زیادہ قریب نہیں ہوتی اور باز کا کہنا یہ ہے کہ یہ اصل میں جمعہ والے دن تحجد کے وقت میں ہے آپ کو بتا ہے رات پہلے آتی ہے دن بیعت میں آتا ہے تو تحجد کے وقت ہے کیونکہ یہاں الفاظ ہے وہ کھڑا نماز بھی پڑھا ہوتا ہے تو وہ تحجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور وہ اس وقت جو اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے میں نے آپ کو بتا دیا تو جمعہ والے دن ایک گریہ آتی ہے جس دن اللہ خاص جو انسان مانگتا ہے وہ اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں کوشش کریں یہ گریہ جو ہے آپ کو بھی مل جائے اور اس طرح جمعہ کی برکت آپ کو مل جائے جمعہ والے دن اور ہم نے کیا کام کرنے ہوتے ہیں ایک تو آپ کو جمعہ والے دن سورا کہاں پڑھنی ہے کیونکہ وہ فتنہ مسیحی دجال سے ہمیں نجات دلاتی ہے اگر پوری نہیں پڑھنی تو اس کی پہلی دسائیات پڑھ لیجئے آخری دسائیات پڑھ لیجئے بیسے پوری پڑھ لیجئے سب سے بہتر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ والے دن آپ نے اثر سے لے کے مغرب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت بیچنا ہے ٹھیک ہے تو جمعہ والے دن یہ خاص طور پر کام کیجئے حدیث نمبر چار سو ستانوے حضرت سہل کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ والے دن پیلولہ کرتے تھے اور دوپیر کا کھانا جمعہ کے بعد ہی کھاتے تھے یعنی جمعہ کا وقت جو ہوتا ہے وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جمعہ والے دن ہم دوپیر کا کھانا بھی جمعہ پڑھنے کے بعد آ کر کھاتے تھے اور آرام کے لیے بھی اس میں لگتے تھے اصل بات یہ ہے کہ جمعہ کا وقت جلدی ہونا چاہیے اللہ تعالی نے دیکھے جمعہ کے دن کے لیے زہر کی نماز کے دو فرز کم کر دی آپ کو پتہ زہر کی نماز آمدہ پہ چار فرز ہوتی ہے جمعہ والے دن اللہ تعالی نے دو فرز کم کر دی ہے تاکہ وہ دو فرزوں ہیں ان کی وجہ سے خطبے کا کچھ ٹائم مل جائے ہم علماء نے یہ طریقہ بنا لیا ہے کہ جی اول تو جمعہ لیٹ ہوتا اور جمعہ لیٹ ہونے کے بعد پھر گھنٹا گھنٹا جمعہ ہوتا رہتا ہے اور پھر جمعہ ہونے کے بعد نماز خاصت ہے پھر سردیوں میں تو اثر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ابھی تک جمعہ ختم ہو کے تو پھر ان کے دعائیں اور سارا کچھ یہ اثر تک جاری رہتا ہے یاد رکھئے جمعہ والا دن زہر کی نماز کا وقت لیٹ نہیں ہوتا اس دن میں وہی وقت ہوتا ہے جو عام دنوں میں ہوتا ہے اور جمعہ جلدی ہونا چاہیے اور جمعہ چھوٹا ہونا چاہیے حدیث میں آتا ہے کسی شخص کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے جمعہ کا مختصر ہونا اس کے اکل مند ہونے کے دلیل ہے اب ہمارے ہوں کرتے کیا ہیں خطبہ کر دیا بہت لمبا اور اس کے بعد پھر نماز چھوٹی کر دی نماز میں بالکل دو چار آیات پڑھیں اور کام ختم کر دیا نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک تھی جمعہ کی نماز میں آپ عام دور پہ سبیس میں ربکالعالہ پڑھتے تھے پہلی رکت میں دوسری رکت میں حالتہ کا حدیث الغاشیہ اب ہوتا یہ ہے کہ اتنی خطبہ خطبہ اتنا لمبا کر دیا ہوتا ہے کہ سبیس میں ربکالعالہ کی آخری آیات پڑھ لی جاتی ہیں اور حالتہ کا حدیث الغاشیہ کی بھی آخری آیات پڑھ لی جاتی ہیں تو جمعہ کا چھوٹا ہونا اور نماز کا لمبا ہونا یہ انسان کے اکل مند ہونے کے دلیل اے بیت اللہ میں جن لوگوں کو عمرے کا موقع میں آپ دیکھئے وہاں پہ بیس منٹ سے زیادہ خطبہ نہیں ہوتا بیس منٹ سے زیادہ خطبہ نہیں ہوتا تو جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ اس دن جمعہ کی نماز موخر نہیں کرنی ہے ایسا نہ کریں کہ اس دن دائی وجہ جاتے جمعہ کی پڑھے اور نماز زہر کی نماز بھی لیٹ کرتے چاہیے تو جمعہ کا نماز جلدی ہونی چاہیے جمعہ کی نماز کا وقت جلدی ہونا چاہیے حدیث نمبر سات سو اٹھان میں سلمہ بن اقوہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز بڑھتے تھے پھر ہم گروں کو واتس جاتے اور دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا جس میں ہم سایہ لے سکیں آپ کو پتہ جب این زوال کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت کسی چیز کا سایہ نہیں ہوتا تو جمعہ جب ہم پڑھ لیتے تھے اس وقت بھی سایہ نہیں ہوتا تھا تو لہٰذا جمعہ کا وقت جلدی ہوتا ہے حدیث نمبر چاس و نینہ نوے عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے جیسا کہ تم اب کرتے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جمعہ کا خطبہ جو ہے اس میں دو خطبہ ہوتے ہیں امام پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر امام کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور پھر کھڑا ہوتا ہے پھر دکبہ دیتا ہے اور یہ آپ دو خطبہ دیا کرتے تھے ٹھیک ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے پہلا خطبہ امام دیتا ہے اور اس کے بیچ میں وہ اردو میں لوگوں سے خطاب کرتا ہے لوگوں کو اللہ کے دین جو باتے بتاتا ہے دوسرا خطبہ جو وہ شروع کرتا ہے تو وہ عربی میں ہوتا ہے اور اسی عربی کے خطبے میں وہ قرآن مجید کی آیات بھی بڑھتا ہے اور دعا بھی اسی خطبے میں کی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر دو فرض زہر کی نماز جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے حدیث نمبر پانچ سو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حسنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے جب ایک کافلہ آ گیا جس کے پاس کھانے کا سمان تھا لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف بارہ آدمی رہ گئے اب اس دور میں بقائدہ بازار نہیں ہوتا تھے جیسے ہمارے بازار ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے عرب میں اگوتا بھی کچھ نہیں تھا عرب میں کچھ بھی نہیں اگوتا تھا باہر سے ہی گزہ آتی تھی تو اس دفعہ آغاز میں ہوا کہ آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے تو ایک کافلہ آیا جس کے پاس کھانے پینے کا سمان تھا صحابہ کو فکر یہ تھا کہ اگر ہم نے یہ سمان نہ خریدا تو دوسرے خرید لیں گے اور ہمیں ملے گئی کچھ نہیں انہوں نے کیا کیا کہ وہ چلے گئے تاکہ ہم یہ سمان خرید سکے تو اس وقت پھر اللہ کے رسول کے طرف بارہ لوگ رہے اس وقت پھر یہ سورہ جمعہ اتری اور سورہ جمعہ میں یہ آیت ہے وَيْزَارَوْ تِجَارَةً وَلَحْوَنٍ فَلْسُواْ لَيْهَا وَتَرَقُواْ کہ جب وہ تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں اس کی طرف سے لے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ جاتے ہیں لیکن یہ ایک دفعہ ہی ہوا اس کے بعد پھر لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ اب اگر جمعہ کے وقت بھی کوئی آ جائے کافلہ آ جائے تو تب بھی ہمیں جمعہ پہلے ادا کرنا ہے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد ہی ادھر جانا ہے ایک بات میں آپ کو جمعہ کے بارے میں اور کہوں اگرچہ اس کا حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کے لیے بھی ایک عبادت کا دن ہوتا تھا یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہمارے لیے وہ جمعہ کا دن ہے یہود کے لیے جمعہ ہفتے کا دن اتنا ان کے لیے لازمی تھا کہ ہفتے والے پورے دن اگر کبھی یہ کوئی دنیا کا کام کر لیتے تو ان کی شریعت میں قتل کی سزا تھی دوبارہ میرے سے سن لیجئے اگر وہ کوئی ہفتے والے دن کوئی دنیا کا کام کرتے تو قتل کی سزا ہوتی تھی اور آج بھی جو یہودی اپنے دین پر واقعی عمل کرتے ہیں تو یہ لوگ بجلی کا بٹن تک آن نہیں کرتے آپ کو بتا ہے انہوں نے مچھیاں جب پکڑی تھیں تو ان کو ہفتے والے دن ہی پکڑی تھیں ہفتے والے دن ان کی مچھیاں دیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر بنا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ رحم کیا کہ ہمارے ہمیں جمعہ کا دن اتا فرمایا اور پورا دن کی پابندی نہیں لگائی ہم جمعہ کے وقت سے پہلے بھی دنیا کے کام کر سکتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے بعد بھی دنیا کے کام کر سکتے ہیں لیکن درمیان میں جو مشکل سے دو گھنٹے ہیں جس میں آپ نے جمعہ کے لیے آنا ہے اور نماز پڑھ کے واپس جانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کاروبار حرام ہے لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جمعہ ہو رہا ہوتا ہے اور دکانیں کھلی ہوتی ہیں سب کاروبار چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں سزا دے دیں جیسے یہود کو سزا دی تھی اللہ تعالی نے ہمارے اوپر تو سختی کی ہی نہیں ہمیں تو صرف وہ جمعہ کے وقت کی پابندی کی ہے جمعہ کے وقت میں کاروبار حرام ہے جمعہ کے وقت میں کاروبار جائز نہیں ہے حرام ہے اس وقت کاروبار بند کر دی دیئے اور اس وقت اگر جمعہ نہ پڑھا جو شخص تین جمعہ نہیں پڑھتا وہ منافق ہو جاتا ہے تو یہ ان باتوں کا مسلمانوں کو احساس کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ پھر پچھلی قوموں کی طرح اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آ جائے حدیث نمبر پائنسو ایک یعالہ بن عمیہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے ہیں ممبر پر فرما رہے تھے وَنَادَوْ يَا مَالِك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو اس خطبے میں قرآن مجید کی آیات پڑھتے لوگوں کو اللہ سے ڈراتے قرآن کے آیات پڑھتے آپ کی آواز بلند ہو جاتی آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آپ کی خوب جوش اور جذبے کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے اب یہ جو آیت آپ پڑھ رہے ہیں وَنَادُ يَا مَالِك یہ دوزکھیوں کا ذکر ہے دوزکھی جو ہیں وہ اللہ سے کہیں گے اللہ سے نہیں کہیں گے بلکہ دوزکھ کے داروے مالک سے کہیں گے اے مالک اللہ سے کہوں ہمارا ہمیں ختم کر دے ہمیں ختم کر دے لیکن مصیبت ساری یہ ہے کہ دوزکھیوں کا سب سے بڑا آزاد یہ ہے کہ وہاں موت نہیں موت نہیں ہے تو یہ مالک سے کہیں گے دوزکھ کے داروے سے کہیں گے اللہ سے کہوں میں ختم کر دے پھر میں آپ کو بتاؤں یہ تو صرف یہ بات ہے قرآن مجید میں ایک اور بڑی خوف ناقائطہ تھی دوزکھی مالک سے کہیں گے اللہ سے کہوں ہمارا ایک دن عذاب کا کم کر دے ایک دن عذاب کا کم کر دے اور پتہ پھر مالک کیا کہے گا مالک کہے گا بتاؤ تمہارے اوپر دنیا میں پیغمبر آئے تھے کسی نے تمہیں بتایا تھا دوزکھ کے بارے میں کہ نہیں لوگ کہیں گے بتایا تھا ہم نے ہی بے پروائی کی تھی وہ مالک کہے گا تمہاری سفارش نہیں کرتا ہاں ہاں اگر تمہیں بتا نہ ہوتا میرے پاس اوزر ہوتا میں اللہ سے تمہاری سفارش کرتا تم خود ہی دعا کرو یہ دعائیں کریں گے اور میں ایک دن اللہ عذاب سے کم کر دے میں آپ کو بتاؤ دوزکھ سے بچنا ہے آج بچیں آج بچیں آج یہ گرمی کو یاد رکھیں یہ ابھی سورج کی گرمی ہے دو آگ کی گرمی جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہے دوزکھ کی آگ اس دنیا کی آگ سے ستر گناہ زیادہ تیز ہے یاد رکھیے گا تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیات پڑھتے اور لوگوں کو ڈراتے حدیث نمبر پانچ سا دو جابر کی حدیث ہے کہ ایک شخص جمعے والے دن مسجد میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آپ نے کہا آپ نے خطبے کے دوران سے سوال کیا کیا تو نے نماز پڑھی انہوں نے کہا نہیں پڑھی آپ نے فرمایا دو رکھتیں پڑھو تو لہٰذا یہ دو رکھتیں کون سی ہیں یہ تحیط مسجد کی ہیں اور یہ دو رکھتیں ان کے بارے میں ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں مسجد یہ دو رکھتیں پڑھنا جو ہے اس کے بغیر مسجد میں بیٹھنا مقروح ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے تو خطبے کے اندر انہوں سے پوچھا تم نے دو رکھتیں پڑھی ہیں انہوں نے کہا نہیں آپ نے کہا پہلے پڑھو پھر خطبہ سونا حاضر یہ دو رکھتیں جو ہیں پڑھ کر اس میں بیٹھنا چاہیے اب میں آپ کو بتا دوں عام طور پر عورتوں کو جمعہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ چار رکھتیں پڑھنی ہیں دو رکھتیں پڑھنی ہیں باز کا خیال ہوتا ہے اگر گھر سے پڑھ کر آئے تو چار پڑھنی ہیں یہ ظر سے آئے تو دو پڑھنی ہیں آپ نے جمعہ پڑھنا ہے تو جمعہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے مسجد میں آئے مسجد میں آکے دو رکھتے پڑھیں اور یہ دو رکھتے ہیں جو ہے یہ تہیت المسجد کی ہوں گی یہ مسجد کا حق ہے اور اس کو دو رکھتے پڑھیں دو رکھتے پڑھنے کے بعد اگر آپ کے پاس وقت ہے چاہیں تو اور پڑھ لیں لیکن یہ دو رکھتے پڑھنی واجب ہے یہ دو رکھتے ضرور پڑھیں اس کے بعد چاہیں تو قرآن پڑھنے چاہیں تو سورہ کا حب پڑھنے چاہیں تو بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے چاہیں تو دعا کر لیں جو صرف آپ نے دو رکھتے پڑھنے آپ پر واجب ہیں اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے جمعہ پڑھنا ہے جمعہ میں امام آ جائے گا امام کی باتیں سنیے اور اس کے بعد امام آپ کو دو فرس پڑھائے گا باجمات وہ اس کے ساتھ پڑھئے اور دو فرص پڑھنے کے بعد آپ نے دو سنتیں پڑھنی ہے اور اس کے بعد بس کسی کا دل چاہتا ہے دو سنتوں کے بعد دو نفل پڑھ لیں مسجد میں پڑھ لیں یا گھر چاہتے پڑھ لیں ورنہ جو آپ کو کرنا کیا ہے شروع میں دو سنتیں اور یہ دو سنتیں جو ہے یہ ظہر کی نہیں ہیں یہ تحییت المسجد کی ہیں اور اس کے بعد آپ نے امام کے ساتھ دو فرص پڑھنے ہیں اور دو فرص پڑھنے کے بعد دو سنتیں صرف آپ نے ادا کرنی ہیں اس کے بعد چاہیں تو پڑھیں چاہیں تو نہ پڑھیں چاہیں تو مسجد میں پڑھیں چاہیں تو گھر پڑھیں اگلی بات حد پانچ سہدیس نمبر چار ابو حریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن فجر کی نماز میں ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے یعنی جس دن جمعہ ہوتا اس دن فجر کی نماز میں آپ کی سلمت فریقہ کیا تھا آپ علف لام تنزیل سجدہ پڑھتے تھے اور یہ جو ہے تیس آیات پر مشتمل ہے اس کے تین بکو ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے حَلَّتَعَلَى الْإِنْسَانِهِنُ مِنَ الدَّحْرِ الْحَمْجَكُنْ شَيِّمْ مَذْكُورًا اس کے بھی تیس آیات ہیں ہم نے پیچھے بڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات پڑھتے تھے تو ان دونوں سورتوں کے لمبی ہیں آیات تو ساٹھ آیات بنتی ہیں پہلی رکعت میں پہلی سورت نصوطہ لمبی ہے اللہ کی رسول پہلی رکعت لمبی پڑھا تھے دوسری رکعت چھوٹی ہے لیکن آیتوں کی دادار دونوں کی تیس تیس ہی ہے ٹھیک ہے اور جو جمعہ کی نماز ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبیس میں ربک اللہ علیہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں حل عطا کا حدیث اللہ شیعہ یہ جی ہمارا جو ہے کتاب الجمع آج ہماری ختم ہو گئی اللہ تعالی ہمیں انسار یا حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر طور پہ دو باتیں میں نے آج آپ سے کہیں ہیں کون کون سی ایک تو یہ کہی ہے کہ لوگوں مسلمان کو خوش کرنا ہے اور دوسری بات نماز بکت پر پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یارک العالمین برحمتی یارہ مروحینین اللہم سوالے علی محمد وعلی محمد کما سوالے تعالی ابراہیما والا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیما والا آل ابراہیما انکا حمید مجید واسلم دائما آبادا على حبید بکا غير الخلق كل بید محمد سيد الكونین والثقالین محمد سيد الكونین والثقالین والفريقین من عرب ومن عجمی محمد سيد الكونین